وضو باللہ من الشیطان وظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم مجلے سے تحادل مسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آئے ہیں جیسے کہ آپ کو پتائی ہوگا کہ مقتار انساری صاحب کو بہوزن سماج پارٹی سے نکال دیا گیا ہے اور ان کو ٹکٹ دینے سے منع کر دیا گیا ہے ایک مایوٹی کے ٹوئٹ کے ذریعے سے ان کو یہ اطلاع پہنچائی دی گئی ہے کہ آپ کا ٹکٹ اس مطبع ویدھان سبا الیکشن سے کار دیا گیا ہے اس کے بعد سے ہی مجلس تحادل مسلمین پارٹی نے مقتار انساری صاحب کو انویٹیشن دیا اور مجلس تحادل مسلمین پارٹی سے جڑنے کی بات کہی اور ان کو ٹکٹ دینے کی بھی مجلس نے بات کہی ہے انشاءاللہ ہوتااللہ جلد ہی مقتار انساری صاحب کے فرزند آج بیریسٹر سددین اویسی صاحب سے ملنے کے لیے دلی کو روانہ ہو رہے ہیں تو آپ سب مل کر مجلس تحادل مسلمین پارٹی کے لیے دعائیں کریں اور مقتار انساری صاحب کے فرزند آج بیریسٹر سددین اویسی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جس طرح سے دلی روانہ ہو رہے ہیں اور ان کی ملاقات اصددین اویسی صاحب سے ہوگی اور اس چرچے پہ بات ہوگی کہ آنے والے ویدان سوائے الیکشن میں مجلس تحادل مسلمین پارٹی کا اشتہ ہے کیا رہے گا اور مجلس سے اقدر مقتار انساری جڑتے ہیں تو مجلس بڑی ہی مضبوطی کے ساتھ اور وہاں پر اپنے کام کو انجام دے پائے گی کیونکہ جس طرح سے اب مجلس کی قیادت پورے اتر پردیش میں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور لگاتار بیریسٹر سددین اویسی صاحب کے دوروں سے وہاں پر ایک نئے انقلاب کے ذریعے سے مجلس وہاں پر آگے بڑھ رہی ہے اگر مقتیت اتیق احمد مقتار انساری صاحب اور آزم خان صاحب بھی مجلس سے واوسطہ ہوتے ہیں مجلس سے جڑتے ہیں تو یہاں پر مسلمانوں کی قیادت کو اور مضبوطی ملے گی اور مسلمان ایک پلیٹ فرم جمع ہو کر یہاں پر اپنا ڈیپوٹی چیپ منسٹر چیپ منسٹر بنانے کی طاقت بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے اکیلیش یادف کی پارٹی یادووں کی سرکار اور سماج وادی پارٹی نے یہاں پر اپنے سماج کے لوگوں کو لے کر یہاں پر جس طرح سے اپنی قیادت کا مضبوط کیا اور یہاں پر اپنا چیپ منسٹر اکیلیش یادف کو بنایا تھا آج وزنی کی مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے مجلس اب پورے اتر پردیش میں جس طرح سے اپنے کام کو انجام دے رہی ہے اور انیس فیصد مسلمانوں کو یہی سمجھا رہی ہے کہ اگر یادف یہاں پر سرکار بناتی ہے تو یہاں پر مسلمان کیوں نہیں بنا سکتا تو آپ سب مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ حکومت ہمارے پاس ہوگی اور یہاں پر ایک نئی سیاست جنم لے گی تو آپ سب مل کر مجلس کا ساتھ دیں اور مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایک آن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ ہمارے چینل کو زیادہ چینل کو زیادہ شیئر کریں